بندہ جب توبہ کر لے تو اس کے بعد اسے گناہ یاد کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے تو بزرگان دین کے جو اقوال ہیں وہ دونوں طرح گئی ہیں بعد یہ فرماتے ہیں کہ بھی اس کو اپنے گناہ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ اسے بچتا بھی رہے اور بعد نے فرمایا کہ اسے یاد نہیں کرنا چاہیے تو اب یہ دونوں طرح کے اقوال ہیں تو اس میں آپس میں موافقت کی صورت کیا ہے اس کا کیا تعویل بنے گی کہ وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے تو اس پر بزرگوں نے فرمایا کہ ایک سالکین کی توبہ ہوتی ہے اور ایک عارفین کی توبہ ہوتی ہے اچھا آسان کرنا پڑے گا سالکین وہ ہے کہ جو ابھی ولایت اور تصوف کے راستے پہ چل رہے ہیں اور عارفین وہ ہے کہ جو یہ مرتبے یہ راستے تیہ کر چکے منزل کو پا چکے اور اب اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت انہیں نصیب ہو چکی ہے تو فرمایا کہ جو سالکین ہوں انہیں چاہیے کہ یہ اپنے گناہ یاد کرتے رہیں کیونکہ ان کے لیے گناہ کا یاد کرنا مفید ہوتا ہے کہ یہ یاد کرتے رہتے ہیں اور آئندہ محتاط رہتے محتاط رہتے محتاط رہتے لیکن عارفین جو ہیں وہ ان سب مراحل سے گزر کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ماشاءاللہ جہاں ان کے کان حق کے سوا کچھ نہیں سنتے جہاں ان کے ہاتھ نیکی کے سوا کچھ نہیں کرتے جہاں ان کے قدم اٹھتے ہی نیکی کی طرف ہیں گناہ کی طرف اٹھا ہی نہیں پاتے تو جو اس جگہ پہنچ چکا ہے تو اب اسے ادھر ہی نظر رکھنی چاہیے ماشاءاللہ اسے ادھر نہیں نظر کرنی چاہیے تو یہ عارفین ہیں تو فرمایا کہ جو سالک ہے جو ابھی راستے میں چل رہا ہے تو اسے چاہیے کہ توبہ کے بعد بھی گناہ کو یاد رکھے لیکن جو منزل کو پہنچ چکے اور جو معرفت حاصل کر چکے تو اب وہ ان چیزوں کو یاد نہ کریں وہ آگے والی چیز کو یاد کریں تو یوں ان میں تطبیق بہت خصورت بات